ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف پنجاب میں بارہ مقدمات درج ہیں راول پنڈی میں گیارہ جبکہ اٹک میں ایک مقدمہ درج ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے بشرا بی بی کی جانب سے خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات کی عدالت نے رپورٹ کی روشنی میں بشرا بی بی کے درخواست نمٹا دی ہے اپ ڈیٹ کریں گے سلمان عوان سلمان بتائے گا بشرا بی بی کے خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے پولیس رپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے درخواست پر سمات کی ہے پولیس کی جانب سے دارت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف کل بارہ مقدمات درج ہے گیارہ راول پنڈی میں ہے ایک مقدمہ اٹک میں درج ہے بشرا بی بی کے خلاف نیب میں ایک مقدمہ توشہ خانہ کا درج ہے وکیل وفاقی حکومت کی جانے سے بتایا گیا درخواست میں وفاقی حکومت آئیڈی پنجاب سمید توسیکرٹ جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا اور اس میں یہ موقع پیار کیا گیا تھا کہ سابق خطونے وال مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو اور ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گیار قرونی گرفتاری ہو رہی ہے اچھا ہے کہ پولیس سے کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ تمام درج خفیہ مقدمات کی تفصیلات فرام کرنے کا حکم دے ہی استدا کی گئی تھی اور یہ بھی استدا کی گئی تھی کہ عدالت تمام خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا بھی حکم جاری کرے جس پر عدالت میں آج پولیس کی جانے سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ان کا تفصیل بتایا گیا ہے کہ بارہ مقدمات ان کے خلاف درج ہیں عدالت نے پولیس کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا جی درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے بہت شکریہ بارہ مقدمات درج ہیں راولپنڈی میں گیارہ جبکہ اٹک میں ایک مقدمہ درج ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے بشرا بی بی کی جانب سے خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات کی عدالت نے ریپورٹ کی روشنی میں بشرا بی بی کے درخواست نمٹا دی ہے اپ ڈیٹ کریں گے سلمان آوان سلمان بتائے گا بشرا بی بی کے خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے پولیس ریپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا ہے لاہور آئکورٹ کے جیسٹس تاریس علیم شہی نے درخواست پر سمات کی ہے پولیس کی جانب سے عدالت میں ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف کل بارہ مقدمہ درخ ہے گیارہ راول پنڈی میں ہے ایک مقدمہ اٹک میں درخ ہے بشرا بی بی کے خلاف نیب میں ایک مقدمہ توشہ کانا کا درخ ہے وکیل وفاقی حکومت کی جانے سے بتایا گیا درخواست میں وفاقی حکومت آئیڈی پنجاب سمیت پرسیکوٹرز جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا اور اس میں یہ موقع پہ پیار کیا گیا تھا کہ سابق خطونے وال مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو اور ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گہر قرونی گرفتاری ہو رہی ہے اچھا ہے کہ پولیس سے کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے لاہور ہائی کو تمام درج خفیہ مقدمات کی تفصیلات فرام کرنے کا حکم دے ہی استعداد کی گئی تھی اور یہ بھی استعداد کی گئی تھی کہ عدالت تمام خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا بھی حکم جاری کرے جس پر عدالت میں آج پولیس کی جانے سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ان کا تفصیل بتایا گیا ہے کہ بارہ مقدمات ان کے خلاف درج ہیں عدالت نے پولیس کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا جی درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے بہت شکریہ بارہ مقدمات درج ہیں راولپنڈی میں گیارہ جبکہ اٹک میں ایک مقدمہ درج ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے بشرا بی بی کی جانب سے خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات کی عدالت نے رپورٹ کی روشنی میں بشرا بی بی کی درخواست نمٹا دی ہے اپ ڈیٹ کریں گے سلمان آوان سلمان بتائے گا بشرا بی بی کی خفیہ مقدمات کی تفصیلات کے دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے پولیس رپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا ہے لاہور آئی کورٹ کے جسٹس تاریس سلیم شہی نے درخواست پر سماعت کی ہے پولیس کی جانے سے دالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف کل بارہ مقدمہ درد ہے گیارہ راول پنٹی میں ہے ایک مقدمہ اٹک میں درد ہے بشرا بی بی کے خلاف نیب میں ایک مقدمہ توشہ کانا کا درد ہے وکیل وفاقی حکومت کی جانے سے بتایا گیا درخواست میں وفاقی حکومت آئیڈی پنجاب سمیت پرسیکوٹرز جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا اور اس میں یہ موقع پیار کیا گیا تھا کہ سابق خطونے وال مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو اور ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گیر قرونی گرفتاری ہو رہی ہے اچھا ہے کہ پولیس سے کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے لاور ہائی کورٹ تمام درج خفیہ مقدمات کی تفصیلات فرام کرنے کا حکم دے ہی استدا کی گئی تھی اور یہ بھی استدا کی گئی تھی کہ عدالت تمام خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا بھی حکم جاری کرے جس پر عدالت میں آج پولیس کی جانے سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور ان کا تفصیل بتایا گیا ہے کہ بارہ مقدمات ان کے خلاف درج ہیں عدالت نے پولیس کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا جی بہت شکریہ